so hello friend یہ ہے ہمارے پاس چودہ سو روپے کا سابون اور یہ ہے ایک دس روپے کا سابون تو بھائی ایسا اس میں کیا خاص ہے جو کی یہ چودہ سو روپے کا ہے friend یہ ہے سٹیل کا سابون تو چلیے دکھاتے ہیں اس میں ایسا کیا خاص ہے اور یہ سٹیل کا سابون کیسا ہے تو یہاں پر چلیے اس کو ان باکس کر لیتے ہوں یہ دیکھیں friend یہ آگیا بھائی ہمارا سٹیل کا سابون یہاں پر دیکھیں order removing war تو اس کا کام کیا ہوتا ہے بھائی یہ صرف smell ہٹاتا ہے کس چیز کی smell ہٹاتا ہے تو یہ لہسن پیاز اور مچھلی کی smell ہٹاتا ہے آپ کے ہاتھوں سے بالکل remove کر دیتا ہے ہاں پر کچھ instruction دیئے گئے ہیں کیسے کر کے کرنا ہے simply run کرنا ہے آپ کو cold water میں اور بس اس کو کھالی رگڑنا ہے ہاتھوں پر اور ساری جو بدگو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو چلی friend اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کو جب کھولیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ مل گیا ہمیں ایک soap tray اور یہاں مل جاتا ہے ہمیں پولیتھین میں پیک کر رہا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے پیور سٹیل بھائی آواز آتی ہوگی آپ کو بالکل پیور سٹیل ہے اور یہاں پر میری ہاتھ سے دیکھیں کتنا بڑا ہے بھائی کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں اور یہ سٹیل کا سابن کام کیسے کرے گا بھائی تو آج اس کی سچائی جان لیتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے بھی ہے یا نہیں لہسن یا پیاز یا پھر مچھلی کی بدبو ہٹاتا ہے یا نہیں پرینڈ اس کا لائٹ پریکٹیکل کرنے والے ہیں بھی ہم یہاں پر ہم نے لیا ایک پیاز اور یہ لہسن پہلے تو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نورمل سابن ہے جو کی دس روپے کا گھروں میں یوز ہوتا ہے دٹال کا سابن ہے پہلے ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں یہ پیاز اور لہسن کو ہم نے پیاز اور لہسن کو چھیل لیا ہے اور بلکل الگ الگ کر لیا ہے چلیے اب اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہم چالوں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم پیاز کو رکڑتے ہیں اچھے طریقے سے رکڑنا بھائی یہ دیکھیں تو چلیے لہسن کو بھی رکڑ دو کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بدبو جاتی نہیں ہے اور ہماری جو فیملی کے میمبر ہیں جو ماں اور بہنیں یا پھر کوئی بھی جو ہوتا ہے تو ان کو دکت آتی ہے معاملوں میں بہت تیزی سے اس کی جھر پہ لگ رہی ہے میری آنکھوں میں تو چلیے پہلے تو ہم ٹرائی کریں گے اس ڈٹال گھوٹی ہے چلیے پہلے تو ہاتھوں کو جو ہے ساپ کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں بھائی بدبو تو فرنٹ بھی چلی گئی ہے لیکن پورے طریقے سے نہیں گئی ہے بگ بگ 70% بدبو جو ہے چلی گئی ہے 30% رہ گئی ہے یہ ایک بار پھر سے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اب یوز کریں گا سٹیل والا سابن بہت تیز کی سمیل آ رہی ہے اور میری آنکھوں میں جو ہے پیاس کی جھر بھی لگ رہی ہے تو ہم اس کو پہلے تھوڑا سا سکھا لیتے ہی تاکہ یہ اچھے سے جو ہے مکس ہو جائے ہاتھ کو جو ہے ساف کر لیتے ہیں اور اب دیکھیں گے چودہ زور پہ کمار چودہ زور پہ کچھ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں فرینڈ اس نے تو سچ میں کام کیا ہے آپ یقین نہیں مانو گے مطلب اس نے ساری کی ساری جتنی بھی سمیل دی بلکل ختم کر دیا بس اس کی جو شرط کیا ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کو رگڑنا اپنے ہاتھوں پر پر تمہیں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کام ہی نہیں کرے گا لیکن اس نے کام کیا ہے اس سے لگانے کے بعد لگ بگ 70% جو ہے سمیل گائب کر رہا تھا اور یہ لگ بگ لگ بگ 95% جو ہے سمیل گائب کر رہا ہے پھرینڈ یہ کام کیسے کرتا ہے اس میں تو جھاگ ہوتے ہی نہیں ہے یہ تو اسٹیل کا ہے تو بھائی اس کے پیچھے کا سائنس یہ کہتا ہے کہ لیزن اور پیاس کے اندر جو ہوتا ہے وہ سلفر ہوتا ہے تو اسٹیل جو ہے سلفر کو کافی اچھے سے ٹرانسفر کر دیتا ہے مطبع اسٹیل کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو بھائی یہی اس کا صددانت ہوتا ہے تو میں نے چودہ سو کا پرچیز نہیں کیا ہے اس کو میں نے پرچیز کیا ہے 2.99 کا ایمیزون سے تو بھائی آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ ایزلی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو چلی فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو